ساتھیوں یوں تو دنیا میں دس ہزار سے زیادہ پکشیوں کی پڑھ جاتی ہیں جن کے دو پیر دو پنکھ اور ایک گردن ہوتی ہے جو سب میں قوم ہیں قینتو باج کو اس کی الگ پہچان دلاتی ہے اس کی ہائی رسک ٹرننگ جو اسے ایک سو بیس کلومیٹر پر آور کی سپیٹ پانی پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ ہے بادلوں کے اوپر جا کر اڑتا ہے اور آسمان کا سینہ چیر دیتا ہے اس کی چالیس سال کی عمر میں اس کی جیون میں ایک ایسا پڑھ آواتا ہے جس طرح اس کا سریعہ بوجھل ہو جاتا ہے چونچ لمبی ہو جاتی ہیں ناکھون لمبی ہو جاتے ہیں اب اس کے پاس تین راستے ہیں یا تو وہ سریعہ کو تیاغ دے یا گردی کی بھاندی ٹکڑوں پر پلنا پرارم کر دے یا پنہ نرمان کر دے اور وہ ہے راستہ چنتا ہے پنہ نرمان کا جاتا ہے کسی چٹان سے اپنی چونچ کو ٹکڑا ٹکڑا کا چکنا چور کر دیتا ہے اسے توڑتا ہے پنکھوں کو نوچ کر ٹھینک دیتا ہے اور اپنے ناکھون کو کھروج دیتا ہے اور پانچ مہینے کی اس سٹرگل کے بعد اپنا نیا جیون پرارم کر دیتا ہے اور پنہ آسمان کا سینہ چیر کر آسمان کے اوپر بادلوں کے اوپر اڑتا ہے اولان بھرتا ہے ایک نیا جیون پرارم کر دیتا ہے